بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی بات کی گئی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری صلائی معلومات کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پرانے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پریس کریں شکریہ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لئے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں شو مور پر کلک کریں تو آپ کے سامنے مکمل پلی لسٹ کا یہ لنک ظاہر ہو جائے گا یا پھر ہر پارے کا خلاصہ الگ سے دیکھنے کے لئے یہاں پر موجود لنکس کو کلک کیا جا سکتا ہے پچیسوں پارہ الیہی یردو اس میں کل پانچ حصے ہیں نمبر ایک حامیم سجدہ بقیہ حصہ نمبر دو سورہ شورہ مکمل نمبر تین سورہ زخرف مکمل نمبر چار سورہ دخان مکمل نمبر پانچ سورہ جاسیہ مکمل حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی علم الغیب ہے جیسے قیامت کا علم شگوفے میں کیا ہے اس کا علم حمل میں کیا ہے اور وضع حمل کب ہوگا ان تمام باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے سورہ شورہ میں چند باتیں یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے نمبر دو اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں بارش کا نزول آسمان و زمین کی تخلیق جانوروں کی پیدائش سمندر کی پیٹ پر کشتیوں کا چلانا وغیرہ نمبر تین اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے وہ جسے چاہے صرف لڑکی دے جسے چاہے لڑکا دے اور جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بانج کر دے سورہ زخرف کی چند باتیں یہ ہیں نمبر ایک گزشتہ اقوام کا اپنے آباؤ اجداد کی تقلید اور اس کے نبی کی تقذیب نمبر دو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ نمبر تین جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے سورہ دخان کی چند باتیں یہ ہیں نمبر ایک قرآن مجید کے نزول کا بیان نمبر دو شب قدر کا تذکرہ کے اس میں تمام مضبوط عمر کا فیصلہ ہوتا ہے نمبر تین اہل مکہ کے ہٹ دھرمی کہ نبوت کی نشانی دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنوع ہے نعوذ باللہ نمبر چار شجرت الزقوم کا بیان کہ یہ مجرموں کا کھانا ہوگا سورہ جاسیہ کی چند باتیں یہ ہیں نمبر ایک اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان و زمین انسان جانور رات اور دن کا آنا جانا بارش کا نزول اور ہواوں کا چلنا اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہیں نمبر دو اللہ کی آیات کا مزاک اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ